شالینی کپور تیواری موکش دوار پر لمبی لمبی کتارے لگی ہیں پریجن اپنوں کے شبوں کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے چلے جانتے ہیں کہ میرے سیوگیوں نے دن بھر دیکھا کیا دن بھر دیکھا کیا جائیں پر جائیں کہ انتہا تھوڑی گھر کا جا رہا ہے کسی کے انتہا تھوڑی گھر کے جا رہے ہیں دلی میں آن سے پانچ پانچ سو بیٹ کے سردار پتل کووٹ کیر اسپتال کے آن سے شروعات ہونی تھی اور آج صبح سے ہی جب سے میں گراؤنڈ پہ موجود ہوں صبح آٹھ بجے سے میں نے کئی ترہ ترہ کی تصویر دیکھی جو چوکانے والی بھی تھی اور حیران کرنے والی تھی صبح آٹھ بجے جب میں ریپورٹنگ کے لیے پہنچی تو سب سے پہلے میں نے وہاں پر پریجنوں کی مریضوں کی ایمبولنس کی لمبی لمبی کتارے دیکھی سب بہت پریشان کیونکہ کل بھی آئے تھے پوچھ کر کے گئے تھے پہلے کہا گیا تھا کہ 25 اپریل کو اسپتال شروع ہوگا پھر بتایا گیا 26 اپریل سے شروع ہوگا اور لگاتار صبح ساتھ بجے سے مریض پہنچے تھے یہ جاننے کے لیے کہ ایمبیشن کب سے شروع ہوگا ہم کیسے اندر جائیں گے پروسیزر کیا ہے جو کی بتایا نہیں گیا صبح سے ایمبولنس کی لائن لگی تھی اور میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا تھا مریضوں کے اور پریجنوں کا جو حال ہے وہ بے حال ہو رہا تھا کسی کو نہیں پتا کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی گیٹ پر کھڑے گارس اور ایڈنسٹریشن کے لوگوں نے صاف طور سے کہہ دیا تھا فلال ہمارے پاس کوئی گائیڈلائنس نہیں ہے آپ بیریگیٹ کے باہر کھڑے رہی ہیں یہ سیچویشن تھی صبح آٹھ بجے سے لے کر کے گیارہ بجے تک دلیسیہ مربین کے جریوال دس بجے معاینا کرنے آئے تھے سردار پٹیل کوویٹ کے ارسپتال کا اور تب تک بھی مریضوں کو اندر انٹری نہیں ملی تھی کسی کو گھرتی نہیں کیا گیا تھا گیارہ بجے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن جن کا نام لیا جائے گا لسٹ آ رہی ہے وہ وہ اسپتال کے اندر آئیں گے اب سب سے پیچیدہ سسٹم یہی ہے اور یہ سسٹم کا فیلیوری کہا جائے گا کہ جب ایمبولینسز ریفر ہو کر کے آر ایمیل سے جی ٹی بی سے راجیب گاندھی سے میک سے نا جانے کتنے اسپتالوں سے ریفر ہو کر کے جب ان کو سردار پٹل کوویٹ کے رسپتال بھیجا جاتا ہے تو وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس لسٹ میں مریض کا نام نہیں ہے لہٰذا آپ کے مریض کو اندر بھرتی نہیں کیا جا سکتا ہے اب سسٹم دیکھئے سسٹم کیا ہے ویریگیٹ پر ایک لمبا سب پرچہ لگایا گیا ہے جس میں ہر زون کے دیویجنل سرولنس آفیسر کا نمبر دیا گیا ہے جسے کہ دی ایسو کہا جاتا ہے دی ایسو کو آپ پیشن کی ڈیٹیل واتس اپ کیجئے میسیج کیجئے کال کے ماد ہم سے بتائیے جس اپروول دے گا اپروول کے بعد جو پیشن کا نام ہے وہ اندر جائے گا سردار پٹل کوویٹ کے رسپتال میں اندر سے ایک سوچی تیار ہوگی سوچی میں بقاعدہ نام لکھا ہوگا اور وہ نام کو نام کی جو پڑچی ہے وہ باہر بھیجی جائے گی پولیس نام کا اناؤنسمنٹ کرے گی اور پھر مریض کو بھرتی کیا جائے گا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کار آج کی تاریخ میں اس مہماری کے دور میں جب کوئی ادھکاری آویلیبل نہیں ہے جب کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے ایسے میں پریجن کتنا ٹرائے کر چکے ہیں لیکن سامنے سے ادھکاریوں کا کوئی رسپونس نہیں آتا کئیوں کو اپروول مل جاتا ہے تو کئی گھنٹوں گھنٹوں تک ویٹ کرتے رہے ہم نے گیارہ بجے یہ تصویر دیکھی ہم نے ایک بجے تک یہی تصویر دیکھی دو بجے تک یہی تصویر دیکھی اور آلم یہ تھا کہ دوپہر کے تین بجے تک ایمبولنسز کی لمبی کتار لگ چکی تھی کوویٹ کے اور ہاسپٹل کے باہر پولس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پریجن صرف رو رہے تھے کئی مریضوں نے دم توڑ دیا ایمبولنسز میں ایمبولنسز میں آکسیزن سیلینڈرز نہیں تھے ایک ایمبولنسز میں چار چار پانچ پانچ لوگ تھے کئی مریض گاڑی میں آئے تھے تو کئی آٹو میں آئے تھے تو کئی ایمبولنسز میں آئے تھے تو کئی پیدل ہی چلے آئے تھے جو خود کوویٹ پوزیٹیو تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا آخر کار کرنا کیا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر صرف موڈریٹ پیشنٹ ہی لیے جا رہے ہیں پانسو پانسو بیڈز جو اندر بنائے گئے ہیں آج صرف سو بیڈ ہی سنچالت کیے جا رہے تھے اور صرف موڈریٹ مریضوں کو ہی لیا جا رہا تھا جن کا اوکسیزن سیچوریشن 85 سے 90 کے اراؤن تھا اگر ایسی بھی کوئی پرکریہ تھی اگر ایسا کچھ تھا گائیڈ لائن تھی تو اسے پہلے سے بتا دینا چاہیے تھا کئی کرٹیکل پیشنٹ بہا پر موجود تھے کئیوں کا اوکسیزن سیچوریشن کیونکہ انتظار کرتے کرتے اور ڈپ کر گیا اور ڈاؤن کر گیا لہٰذا ایک ایمبولنس میں ایک مریض کی موت بھی ہو گئی یہ تصویر بھی ہم نے دیکھی اب جو سرکار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت ٹھیک سوال ہے آخرکار اگر بیٹ بنانا ہی تھا روستہ کرنی ہی تھی اسپتال کی تو سسٹم اتنا پیچی تھا کیوں کہ آدمی کو بھرتی کرانے کے لیے اپنے مریض کو گھنٹو گھنٹو کتار میں کھڑا ہونا پڑے گھنٹو گھنٹو لائن میں کھڑا ہونا پڑے منتیں کرنے پڑھنے پڑھنے آئی ٹی وی پی کے ادھیکاریوں سے منتیں کرنے پڑھنے پڑھنے پولس سے جن کو خود نہیں پتا آخرکار گائیڈ لائنز کیا ہے یہ تصویر ہم نے سردار پٹل کوویٹ کے ہاسپٹل کی صبح آٹھ بجے سے لے کر کے شام کے چار بجے تک دیکھی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں سسٹم کا فیلیور ہے جتنے لوگ کی اوکسیزن ڈپ کی ڈاؤن کی جن کو بھرتی نہیں ہو پائے وہ سب سسٹم کے فیلیور کی وجہ سے بھرتی نہیں ہو پائے اور یہ تصویر اس اسپطال کے تھی جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اوکسیزن لیس بیٹ کیس بیٹ کا بڑا اسپطال بنایا جا رہا ہے اس میں مریضوں کو کوئی دکت نہیں ہوگی آرام سے ایڈمیشن ہو جائے گا ایرون کے جیوال اس کی تاریف کر رہتے ہیں سواسمندی ہرشوردن خود خون کر کے گئے تھے یہاں پہ لیکن جو آج گراؤن پہ ہم نے تصویریں دیکھی ہم نے لوگ کی لاچاری دیکھی بیبسی دیکھی کتار میں کھڑے ہو کر روتے بلکتے پریجن دیکھی اور ہمیں خود نہیں سمجھا رہا تھا کہ آخر کار ہم ان کی مدد کیسے کریں انہیں ایڈمیٹ کیسے کریں اور ان کو حوصلہ کیسے دیں تو اگر اس سیچیشن میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں اسپطالوں کے چکر نہیں کاتنا چاہتے ہیں اوکسیزن اتنا ڈک کر جائے اس کی کنڈیشن میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو احتیاط کریے گھر پر رہیے سیف رہیے ماس پہنیے کم سے کم گھر سے باہر جائیے ضرورت ہو تب ہی بہاں نکلیے اپنے ہاتھ سنیٹائز کریے اور بے وجہ بے وجہ بھیڑھڑ والے علاقوں میں بلکل بھی مچ جائیے اگر شروعاتی لکشن ہے تو گھر پہ ہونگ کورنٹین ہوئیے اور جتنے بھی ڈاکٹر سجیشنز دیتے ہیں ان سب کا پالن کیجئے یہی طریقہ ہے بچنے کا اور اس سچیشن میں نہ آنے کا جس کی تصویریں ہم آپ کو روز دکھا رہے ہیں اسپطالوں کی بڑی خبر جو مل رہی ہے وہ درشکوں کو بتا دیں ایم خبر کورونا مہاماری سے جوڑی ہوئی امریکی ریشتو پتی سے پی ایم موڈی کی بات چیت ہوئی ہے موڈی اور بائیڈن کے بیچ پون پر بات چیت جاری ہے یہ ہم آپ کو بتائیں ویکسین کی درشکوں کو لے کر کے لگاتار بات ہو رہی ہے دیش میں کورونا کے حالات کو لے کر کے پون پر دونوں راشترہ دیکشوں کی اس وقت بات ہو رہی ہے امریکی راشتر پتی کے ساتھ پردان منصری نریند موڈی کی وارتہ لاب ابھی چل رہی ہے کہ اس طرح سے ویکسین کی جو کمی ہے اس سے دور کیا جائے اور اس کے لئے درشکوں کو بات چیت کی مدد کر سکتا ہے یہی ابھی فلال پون پر بات چیت کا وشہ ہے پردان منصری نریند موڈی اور جو بائیڈن کے بیچ میں یہ اہم بات چیت اس وقت چل رہی ہے پردان منصری نریند موڈی اور امریکہ کے راشتر پتی کے بیچ میں کورونا کے سنکتکال میں مدد کھولے کر چرچا دیش کی رادانی دلی کو کورونا اس طرح ڈھرا رہا ہے کہ آج جب میں صبح دلی کی سڑکوں پر اترا تو میں نے دیکھا کہ پچھلے پندرہ دنوں سے دیش کی رادانی دلی میں جو سلسلہ چل رہا تھا کہ اسپطالوں میں بیڈ نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے مریض دربدر بھٹک رہا ہے وہی سلسلہ پھر ایک بار چل رہا تھا لیکن آج ایک نئی تصویر میں نے دیکھی آر ایمل اسپطال کے باہر ساری ایمیلنس ایک کے بعد ایک لائن میں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کو پہلے اسپطال میں تو آکسیجن نہیں مل رہی تھی لیکن لوگوں کو گھر سے اسپطال پہنچانے والی ایمیلنس میں بھی آکسیجن ختم ہو چکی تھی ایمیلنس کے آکسیجن سیلنڈر بھی اب بھر نہیں رہتے اسی لیے ایمیلنس چالکوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے ساف ساف کہہ دیا کہ جب تک ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی تب تک ہم کسی جرورت مند کو ایمیلنس کی سویدہ کیسے دے پائیں گے ٹھیک اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے دیش میں دوائی میں ایمیلنس کے بعد سمسان گھاٹ میں جس طریقے سے کالا بزاری ہو رہی تھی اس کے بعد پھر ایک بار اکسیجن کی اس قلتوں کے دور میں ایمیلنس میں بھی کالا بزاری اب ہونے لگی آر ایمیل اسپطال سے چھترپور 20 کلومیٹر کا پندرہ ہجار روپے اکسیجن والی ایمیلنس کا من مانی والا دام جو ماغا جا رہا تھا دیش میں مانو کی انسانیت ختم ہو گئی ہو آج میں نے دیکھا کہ جس طرح سے اس کورونا کال میں دیش میں لوگ صرف مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوں پھر اس کے بعد جب میں آگے بڑھا اور وزیرہ باد فلائی اوور یعنی کی سگنیچر بریج کے پاس گھاٹ کے پاس بنے سمسان گھاٹ میں میں پہنچا تب میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اسپطال میں تو زمین نہیں مل رہی ہے لیکن سمسان گھاٹ میں بھی زمین نہیں مل رہی ہے یہاں گیارہ بجے آیا ہوا ہوں اور میں آیا ہوں کراؤنگر سے اور یہاں گیارہ ہی لاز کے بعد ہمارا نمبر آیا نہیں ہے ابھی کم تک نمبر آئے گا یہ مجھے پتا نہیں ہے میں اپنے لاز جلانے کا انجار کر رہا ہوں کہ ہمارا نمبر کم تک آئے گا یقین نہیں مانوں گے آپ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے جیتے جی آدمی کو زمین نہیں مل رہی ہے مرنے کے بعد بھی ڈلی کا یہ حال ہے کہ مردے کو تین سے چار گھنٹے سمسان گھاٹ میں ویٹنگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈلی کے انوانت سبھی سمسان گھاٹ کا یہی حال ہے کہ روزہ نہ ایک کے بعد ایک سو بہنچتے جا رہے لیکن نہ لکڑیا ہے نہ جو فلور ہوتا ہے سمسان گھاٹ کا وہ اب فلور بچائے وزیراباد میں میں نے دیکھا کہ ایٹ اور پتھروں سے سمسان گھاٹ پر فلور بنایا گیا ہے مانو یہ تصویریں لوگوں کو واقعے میں جھنجوڑ کر رکھ دے گی لیکن سرکار کی آنکھ نہ تو کھل رہی ہے نہ کھلنے کی کوشیز کر رہی ہے پچھلے سال سے بھی سبک نہ لیا اور پچھلے پندرہ دنوں میں جو کچھ ڈلی کی تصویر لوگوں نے دکھائی ہے سرکاروں کو اس کے بعد بھی اب سسٹم کو صدارنے کی کوشیز نہیں ہوئی ہے ایسے میں جب آنے والے دور میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مائی میں کرونا اور پک پکڑے گا تب کیا تصویر اس سے بھی بھائیو سرکاریں دیش کو دکھانا چاہتی ہے یہ سوال سب سے بڑا اس وقت ڈلی واسیوں کے من بنا ہوا ہے آج سب سے پہلے میں پہنچا ایمس وہاں پر جب ڈاکٹر سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے سیدھے اور صاف طور پر کہا کہ ایمس میں بھی اب بیڈز نہیں ہے کرونا پیشنٹس کے لیے بیڈز فول ہو گئے ہیں جو دوائیاں ہیں وہ ان ہاؤس پیشنٹس کے لیے ہیں چاہے وہ ریمیڈی سیویر کی بات کر لیں چاہے وہ پلازما کی بات کر لیں یا تمام اور جو دوائیاں ہیں جو جیون دکشک کے روپ میں ہیں چاہے وہ آکسیزن ہیں وہ صرف اور صرف ایمس کے پیشنٹس کے لیے ہیں دلی کی ستی ابھی بھی بہت اچھی نہیں ہے ایک اچھی چیز مجھے آر ایمل میں یہ دکھائی دی کہ وہاں پر کسی نیجی سنسطان نے باہر تقریباً بارہ بجے کے ہسپس میں وہاں پہنچا ہوا تھا باہر ایک کاؤنٹر پر کھانا لگائے ہوا تھا لنچ تھا جس میں دال تھا چاول تھا روٹی تھا اور تھوڑی سی سبجی تھی وہ ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی بھی کورونا پیشنٹ مریج کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ ہو کوئی ان کا رشتہ دار ہو کوئی ان کا صحیح یوگی ہو جو آیا ہے وہ بھی صبح سے لے کے شام تک جو سسٹم ہے اس میں پیس پیس کے پریشان ہو جاتا اور کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اسی ستیتی میں وہ ان کے لیے کھانا پروائیڈ کرا رہے تھے ٹوکن سسٹم سے بلکل سوسل ڈسٹرینسنگ اور ماس کے ساتھ تو یہ ایک اچھی پہل دکھائی ضرور دی لیکن ابھی بھی ڈلی کی ستیتی بہت اچھی نہیں ہے میں اگر روڈ سے گجر رہا تھا اور یمونہ کے نیچے دیکھا تو شامشان تھے اور شامشانوں میں لگتار لاشے جل رہی تھی بہت ساری لاشے ویٹنگ میں بھی رکھی ہوئی تھی تو ایسی استیتی ابھی دلی میں لگتار دکھائی دے رہی ہے جو کی بہت اچھی نہیں ہے آنے والے استیتی میں دلی کی اچھی استیتی بنانے کے لیے لگتار آکسیجن ٹینکرز یہاں بھیجے جا رہے ہیں لگتار ہسپیٹل میں آکسیجن کی سپلائی شروع کی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی استیتی بہت اچھی نہیں ہے لوگ لگتار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بیٹس مل جائے ہسپیٹل مل جائے آئی سیو مل جائے آکسیجن مل جائے آکسیجن سیلینڈر مل جائے لیکن ابھی بھی بہت مارا ماری ہے ریمیڈی سیویر انجیکشن ہے اس کی بہت مارا ماری ہے کالا باجاری ہے اور ایک چیز تو یہ بھی سننے کو ملی دیکھنے کو ملی لوگوں سے باتچیت کر کے بھی سمجھ میں آیا کہ جو ایمبولینس ہیں ان ایمبولینس کو چلانے والے جو مالک ہیں وہ بھی اس وقت لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہیں جہاں ہزار دو ہزار کا ایمبولینس ملتا تھا آج وہ ایمبولینس پانچ سر دس آیار روپے میں مل رہا ہے صرف دو سر تین کلومیٹر جانے کے لیے چاہے وہ آکسیجن کا ہو چاہے وہ ویڈاوٹ آکسیجن ہو چاہے وہ ڈیٹ باڈی لے کر جانی ہو چاہے وہ پیشنٹ لے کر جانا ہو یعنی کی کالا باجاری اور موقع کا فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی بہت دکھائی دے رہے ہیں اس وقت ڈلی میں ڈلی کے پنڈیت دین دیال اپا دیا ہوسپٹل ہم جب صبح نو بجے یہاں پہنچے تو یہاں دیکھا کہ تمام چیزیں سوچار روپ سے لگ رہا تھا کہ سبھی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن جیسے ہی دن ڈھلتا گیا یہاں پر جو اب بتایا جا رہا ہے کہ تین سو بیٹ کا ہوسپٹل ہے وہ پھل ہے اور کسی بھی طریقے سے کوئی نیا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے اور جو پیشنٹ ہے لگاتار لائنوں میں بنے ہوئے تھے لیکن دوپیر بات جیسے جانکاری ملی کہ کچھ بیڑ کھالی ہوئے تو گیارہ ایڈمیشن یہاں کروائے گے وہیں جو جیون رکشک اوکسیجن ہے اس کی بات جہاں تک جس طریقے دیش پر میں چل رہی ہے وہ یہاں پر تین دن کی پریافت ماترہ ہمیں ہے ایسا ہسپٹل کو شاشن کی اور سے ہمیں بتایا گیا اس کے بعد جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں کچھ دوسری بیماریوں کے پیشنٹ ہے کیونکہ یہ کوویڈ ڈیڈکیٹیٹڈ ہوسپٹل ہو چکا ہے اس لیے دوسری پیشنٹ کوئی انٹری نہیں ہے وہ لوگ یہاں آئے تو ان کو بڑی دکھتوں کا سامنے کرنا پڑا اور ان کو یہاں پر سیکیورٹی گارڈ انہوں نے ایسے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ یہاں پر کوئیڈ کے علاوہ کسی بھی پیشنٹ کی کوئی بھی کوئی اپیڈی نہیں ہے بچے کے باؤنٹی بھی ہو گیا اس پر ٹوٹ گیا بچے کے کوئی کبھی آم نہیں ہے نا دین دیا لے رہا ہے ناگبور کو بید لے رہا ہے نایام سے لے رہا ہے بچے کے ہم دیکھائیں گے کہا کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہم یہاں سے نکل کر کے یسی جانکاری ملی کی تھوڑی دور یہاں پر تلک نگل پولیس ایسٹرسن ہے وہاں پر جیون رکشک اوکسیجن کوئی فری میں ایک جو سنسطہ ہے وہ بانٹ رہی ہے اس کے لیے لوگ اکٹے ہیں تو جیسے ہی سوچنا ملی ہم وہاں پہنچے اور ہماری جو ٹیم وہاں پہنچی تو میں نے وہاں دیکھا کہ کاریباً پچاس سے زیادہ لوگ اپنے خود کا سلنڈر لیے تھے لیکن ان کو وہاں سے پولیس نے یہ کہا کر دور پہ بھیج دیا کہ یہاں نہیں آج وہاں پر یہ دوسری سکول ہے وہاں پر یہ سپلائی کی جا رہی ہے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کو ٹوکن دیا گیا تھا کہ آج ان کو اوکسیجن میں لگی جو ایک لائن سے دیا گیا تھا وہاں ان کو اوکسیجن دی گئی اور جو جو لوگ لائن میں پہلے تھے ان کو اوکسیجن دے دی گئی اور باقی بچے لوگ تھے ان کو ابھی آج بھی نہیں ملی کل کے لیے ان کو ٹال دیا گیا لیکن اس بیچ ایک مانوطہ کی دردوری تصفیر ہم نے دی ایک لڑکا اسی لائن میں کھڑا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تین گھنٹے پہلے میرے پتا جی کا انتین سنسکار کر کے آیا ہوں اور ابھی میری ماں جو ہے وہ کورونا سے سنکرمیت ہے اور ان کو اوکسیجن کی ضرورت ہے اس لیے میں یہاں پر بھٹکتے ہوئے مجھے جانکاری ملی یہاں پہنچا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہاں پر اوکسیجن مجھے مل پائے گی مجھے ابھی تین گھنٹے پہلے میں نے اپنے فادر کی کرمینیشن کر رہی ہے آپ کا ادھر ہولی کارنن پمپلیک سپول ہے اتنمگرے پوزیٹ نریلا ایریا پڑتا ہے انات ہو چکا ہوں پوریات انات نہ ہو جاؤں اس طریقے سے بھہنک درشے اور جو تصویریں یہاں دیکھنے کو ملی اس کے بعد لگاتار ہم ان سے انجیو انجیو اسنسطہ کے لوگ تھے ان سے ہم نے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ دلی کے الگ الگ عصوں میں لگاتار اوکسیجن فری میں دے رہے ہیں لوگوں کے جیون بچانے کے لیے ہم جس طریقے سماسے کر سکتے ہیں ہمارے بیس پر ہو کر رہے ہیں یوپی میں کورونا وکرال روپ لیتا جا رہا ہے مریجوں کی پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آکسیجن کی کمی بیٹ کی کمی ابھی بھی موجود ہے حالانکہ سرکار نے آکسیجن کی کمی کو دور کرنے کے لیے کئی ٹینکر مانگوایا ہیں لیکن مریجوں کی سنکھیا اتنے زیادہ ہے کہ آکسیجن کی کمی لگتار بنی رہ رہی ہے آج لخنو میں جو میں نے دیکھا لخنو کے لوہیا اسپتال میں ایک ویکتی اپنے ماتا پتا کے لیے ایمبولینس کا انتجار پچھلے چار گھنٹے سے کر رہا تھا کئی ادھیکاریوں کو اس نے فون ملائیا کوویٹ کمان سنٹر میں فون ملائیا لیکن اسے ایمبولینس نہیں ملی اسٹریچر کی کمی تھی کندھے پہ لوگ اپنے مریضوں کو لے کر جا رہے تھے اسٹریچر نہیں مل رہا تھا وہیں سرکار نے بی آر ڈیو میں کوویٹ کیر سنٹر بنانے کا پرابند کیا ہے 500 سے بھی ادھیک چھمتا والے کوویٹ کیر سنٹر بنائے جا رہا ہے جس میں کئی اتیاد اپنا لگے ہوئے ہیں ساتھ ونٹی لیٹر کی بھی بیاپک طور پر بیاستہ کی گئی ہے تلی میں کورونا کا کہر اس طرح برپرا ہے کہ جو سسٹم پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے اس سسٹم کو صدار نے کی کسی بھی پرکار کی کوئی قواعد رچی نہیں جا رہی ہے آلم یہ ہے کہ جیتے جی اسپتار کے باہر آدمی اپنا دم توڑ رہا تو مرنے کے بعد سمسان گھاٹ میں بھی جگہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے کہ لائن میں سب رکھے گئے ہیں سب اپنی باری کا انتظار کر رہے کہ آخر کب سب کا انتیم سنسکار کیا جائے سکھا ہوتا تو آج یہ تصویر دیش کو پھر ایک بار دیکھ نہیں پڑتی لیکن کچھ لوگ انہی سے سیدھے بات کرتے کہ کب سے ہے آپ میں یہاں گیارہ بیجی آیا ہوا ہوں اور میں آیا ہوں کراؤ لگر سے اور یہاں گیارہ ہی لاز کے بار ہمارے نمبر آیا نہیں ہے اب کم تک نمبر آئے گا یہ مجھے پتا نہیں ہے میں اپنے لاز جلانے کا انزار کر رہا ہوں کہ ہمار نمبر کب تک آئے گا مطلب کیسے کیا اسپطال کے باہر ہوا یا گھر پہ ہوا ہے مریض بیمار تھا اور ہم کراؤ نگر گلی میں نور سے آئے کنارے بہت ساری لاز جل رہی ہیں دس لاز جل رہی ہیں ہمارا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ